اگلا سوال ساتھی پوچھتا ہے شیخ سعودی میں اقامت جیسے کہ یہاں پر یعنی ادان سے ہٹ کر ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس انڈیا پاکستان وغیرہ میں دوری اقامت ہوتی ہے تو یہاں سعودی میں اس طریقے کے اکھیری اقامت کیوں کہی جاتی ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موزن ہے حضرت ابیلہ رضی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس ادان دیا کرتی تی ان کی جو ادان اور اقامت رہی ہے وہ ادان دبل رہی ہے کلمات صرف آخر میں لا الہ الا اللہ کے اور جو اقامت کے رہے ہیں وہ فرد رہے ہیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادان اور اقامت کو اپنے قام میں دیکھا تھا اور یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتا رہا ہے صحیح بخاری وان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال کی اقامت جفت ہوتی تھی اور اقامت جو ہے وہ ادان جفت ہوتی تھی اور اقامت تاق ہوا کرتی البتہ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو محضرہ جن کے حدیث ابو دعوض وغیرہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادان اور اقامت سکھ لائی اور وہ ادان اور اقامت جو مکہ میں دیا کرتے تھے ان کو جو آپ نے ادان سکھ لائی وہ حضرت بلال کی ادان تھے تھوڑی سے مختلف تھے وہ ادان ترجیع والی تھی یعنی کس طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد یعنی ان کی ادان میں چار کلمات زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی جس طریقے سے یعنی ایک معنی میں چار مرتبہ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کی طرح اللہ اکبر کی طرح لیکن پہلے بار اشہدو اللہ الہ لاللہ اشہدو اللہ الہ لاللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو محمد الرسول اللہ پھر اشہدو اللہ عام ادان کی جو کفیت ہوتی وہ کیا تھے کلمات دبلتے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ایسا محمد رسول اللہ تو معلوم یہ بہت دونوں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمانے سے وارد رب تے بلال آپ کے جو معذر رہے ہیں ان کی اقامت بغیر ترجیح کے ان کی ادھاں بغیر ترجیح کے اور اقامت فرد ہوا کر دی اور حد محذورہ کی اقامت ترجیح کے ساتھ اور ان کی اقامت دبل ہوا کر دی تو ہمارے لئے صحیح چیز کیا ہوگی ہے کبھی ایسا کرے کبھی ایسا کرے خصوصا اگر ادھان بغیر ترجیح کے دے رہا ہے تو اقامت فرد ہوا اور اگر ادھان ترجیح اعتصاد دے رہا ہے تو اقامت دبل کرے لیکن اس کو ضروری خرار دینا اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے ضروری خرار دینا یہ غلطی ہے نہیں نہیں مثال کے طور پر ایسا آپ نے فرق کیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا لیکن کیا اس بیس پر ہم الگ کر سکتے ہیں کہ تم ایسے اگر اگر ترجیح کے ساتھ ادھان دینا ہے تو تبیہ اقامت یہ کہنا ہے نہیں تو سنگل کہنا ہے نہیں ایسا ادھان نہیں کر سکتے اس لئے کہ ادھان یہ کوئی دلیل نہیں ہے صرف سکھا دینے سے یہ نہیں ہوتا لیکن اس سے بدلتا ہے کہ اقامت کیا ہے دبل بھی ہو سکتی اس لئے کہ اقامت الگ چیز اور ادھان الگ چیز لیکن ادھان کی بھی اقامت کہی جا سکتی جانتے ہیں ہے کی نہیں تو زیادہ عمل کیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا صحابہ کے بارے میں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معمول رہا ہے وہ یہی رہا ہے آپ کی جو مؤذن آپ کی مؤذن جو رہا ہے وہ حضرت بلالی کی ادھان اور اقامت رہی اور دیادہ رہا ہے سامن اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارسہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارسہ پر سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ